ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کے جس نے ہے کہ اپنے ڈیو بڑھانے کے لئے چینل کی گروت بڑھانے کے لئے ویڈیوز موجود ہوتی ہیں ایک طرف چیزیں بیان ہوتی ہیں دوسرے پہل کو دیکھا نہیں جاتا اب جن حضرات کو قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا یا ایسے ہیں کہ پڑھنا نہیں جانتے اور شابان کی جو دعا ہے وہ بھی ہر شخص کو یاد نہیں ہوتی اور وہ دعا بڑی ہونے کے لئے سے ایک رات میں وہ یاد بھی نہیں ہو پاتی ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے وہ طریقے کا دراصل موجود نہیں ہوتے دوسرے کہ حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو قرآن مقدس اور نماز نہیں پڑھ سکتے اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اس میں عبادت کی اس طرح کریں اس سارے معاملے کے اندر بھی میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اور بعض لوگی کہتے ہیں کہ اس میں دراصل شریعت کے اندر موجود ریایتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص اندر ریایتوں کو بیان کرتا نہیں جو اس کے اندر گنجائشیں موجود ہیں اگر لوگوں کو وہ چیز بتائی جائے گی تو اس میں شریعت کی طرف آنے میں ایک ترغیب ملتی ہے بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی ویڈیو کے اندر لوگوں کو بلکل ہی آسانی فہم کر دیتے ہو اس طرح تو لوگ جو ہے نا عمل سے اور دین سے دور ہو جائیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آسانی شریعت نے ہی کی ہے اس آسانی کو چھپانے کے بجائے لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہیے دور کیونکہ پر فتن ہے اگر اب ہر چیز کو فرض واجب قرار دے کر لوگوں پہ لاد دو گے تو اس سے لوگ بدزن ہوگے دین سے اور آمال سے دوری اختیار کریں گے اس لیے میں جہاں پر ریایت ہوتی ہے وہاں بلکل بینہ کسی در خوف کے اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ جو مسئلہ صحیح ہے وہ صحیح ہے جہاں ریایت ہے وہاں ریایت ہے تو اس میں چھپانے جیسی کوئی بات نہیں ہے جہاں شریعت نے اگر کسر میں دو رکات پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہمارے لئے ریایت ہے وضو کے بطلے میں اگر تیمم کا شریعت نے گنجائش دی ہے پانی پر قادر نہ ہونے پر تو یہ ہمارے لئے ریایت ہے اب اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور لوگوں پہ اگر آسانی ریایت بتائی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ شریعت میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں بہت زیادہ گنجائش دی ہے لوگوں کو شریعت سیکھنے کی ایک ترغیب ملتی ہے اگر بعض لوگ اس کو تھوڑا اچھا سا نہیں سمجھتے مگر میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ان کے باتوں کی طرف زیادہ مدھیان دینا چاہتا ہوں تو شابان کے مہینے میں ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آدمی کو عبادت کرنی ہے اللہ تعالی کی رحمت تجلی فرماتی ہے اور جو بندہ توبہ طلب کرتا ہے اس کو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو رحمت طلب کرتا اللہ تعالی اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے مگر یہ کہ جن کے دلوں میں عداوت کی اقینہ ہوتی ہیں سوائے ان کے اب معاملہ آتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنی ہے تو عبادت ہر قسم کی ہوتی ہے ہر وہ کام کے جو ثواب کی نیت سکھی آجاتا اس کو عبادت کہتے ہیں اب اس میں آپ نماز کو لے لیں روزے کو لے لیں تسبیح کو لے لیں یا جو بھی معاملات آپ کرنا چاہیں عبادت کے تعلق سے وہ سب عبادت شکمار ہوں گی اب اس کے اندر پوری رات نماز پڑھنے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے اندر نوافل پڑھتے ہیں تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کیا قضا عمری پڑھ سکتے ہیں تو اس دن مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو عمومن جو قضا عمری ہوتی ہے وہ مسجد میں پڑھنے کے ممانعت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص بغیر نماز کے وقت کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قضا عمری کر رہا ہوگا تو ایسی صورت میں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے گناہ کا اظہار کیونکہ گناہ ہوتا ہے تو قضا نماز کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے تو اس میں قضا عمری جو رات میں نوافل لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت اگر کوئی شخص قضا عمری پڑھنا چاہے تو مسجد میں پڑھ سکتا ہے اس میں حرض نہیں کیونکہ یہاں لوگوں پر وہ ظاہر ہونے کا مسئلہ صاف نہیں ہوتا بلکہ سب لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو کسی کو اس بات کا شبہ نہیں جاتا کہ شخص قضا عمری پڑھ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی قضا عمری کرنا چاہے یا قضا عمری نہ کرنا چاہے لوگ کوشتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرنے یا نہیں کرنے تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ عشاء پڑھ کر سو جائیں پھر اتھنے کے بعد تحجد پڑھیں اور جتنے آپ سے ممکن ہو عبت ہو آپ وہ پڑھ لیں وہ بھی درست ہے قرآن مقدس کے تعلق سے بھی سوال ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جتنے قرآن مقدس پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں کسی ایک عبادت سے اگر آپ کا دل اکتا جائے تو آپ اس میں مختلف عبادت کو اختیار کر سکتے ہیں مسئلہ آپ کچھ دین کلام پاک پڑھیں پھر تھوڑا آرام کر لیں اگر دل کرتا ہے تو قضا عمری کریں قضا عمری کرنے کے بعد کچھ دس بھی پڑھیں اسی طرح تھوڑا آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں اس میں آپ پوری رات عبادت کریں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں اسی طرح مغرب کے بعد غسل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ مغرب سے پہلے کرنا یہ بات میں تو بہتر ہے کہ مغرب کے بعد ہی اس میں غسل کیا جائے وہ جو پتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مغرب کے بعد وہ پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے کسی طرح صبح سہری تک میں آپ جب چاہیں اس میں غسل کر لیں اور پوچھتے یہ ہیں کہ اس میں روزہ ایک رکھیں دو رکھیں پہلے رکھیں آباد میں رکھیں تو اس میں یہ بھی آپ کو اختیار ہے روزہ ایک بھی ضروری نہیں اس کے اندر اور دو یا تین یا چار بھی منع نہیں آپ چاہیں تو ایک روزہ رکھیں اگلے دن کا بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو خورے شابان روزہ رکھیں اس میں بھی غیرہ نہیں ہوتا تو روزہ رکھنے اس میں ایک بھی جائز ہے دو بھی جائز ہے اور دوسرا والا چودہ کو رکھیں پندرہ کو رکھیں اس طرح بھی رکھ لیں پندرہ کے بعد سولہ کو رکھیں اس طرح بھی رکھ لیں یہ بھی آپ کو اختیار ہے اور کوئی شخص اس میں روزہ نہیں رکھ پاتا تو گناہ گار نہیں ہے جس کے روزے رمضان کے قضاء چھوٹے ہوئے ہیں اس کو فرض چھوٹے ہو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں ان کی وہ قضاء کی نیت سے قضاء روزہ رکھ لیں کی کسی طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو نہیں اس میں کرنا چاہیے تو وہ باتیں ہیں جو کرنی چاہیے کہ آدمی جس طرح کرنا چاہے وہ پڑھ لیں اب جن کو قرآن ام قدس نہیں آتا تو وہ تسبیح سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں جن کو سور اخلاص آتے ہیں وہ کل ہو اللہ ام قدس بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اس میں جو بھی شخص کو جیسے بھی ذکر آتا وہ اس میں کر سکتا اس کو پورا اختیار ہے اگر وہ اس کے طریقے کار نہیں جانتا شابان کے دعا کیسے پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ صیف نہیں سکتا ہے اس پر وقت نہیں ہے اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اسلام بہنیں ان دنوں ظاہرے کے حالت حیض میں بھی کہیں نہیں کہیں ہوں گی تو اس صورت میں ان کو قرآن مقدس اور نماز پڑھتے کے اجازت نہیں ہوگی تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلے پر ہاتھ دھوکے کلی کر کے تصویر لے کے وہ بھی کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام مقدس کی تصویر کو پڑھ سکتی ہیں اب اس میں چاہیں وہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا حسابہ بھی کر سکتی ہیں یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اسی طرح اگر وہ ماشاءاللہ کہنا چاہیں یا کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیں بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیں تو وہ یہ سب کام کر سکتی ہیں اب ہوتا یہ کہ حالت حیض میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ناپا کے لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سو جاتی ہیں تو ان کا ایسا کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں شریف میں گنجائش ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہے مگر یہ کہ اس رات کی محرومی ہے حالت نماز میں عورت کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم دعا تو ضرور کر سکتی اور دعا بھی عبادت ہی ہے یعنی یہ کہ وہ مسلے پہ بیٹھ کے اس رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے معافی مانگے تو حیض والی عورتیں بھی یہ سب کام کر سکتی ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا کچھ بھی دعا تصویر نہیں کر سکتے تو وہ بھی کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے لئے دوسرے مسلمانوں کے لئے اور اپنے مرہومین کے لئے جو دنیا سے پہت ہوگا ان کے لئے رشتہ داروں کے لئے کاروبار خیر پائی کے لئے آخرت کے لئے وہ لوگ دعا کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کام بھی اسلامی بینے کر سکتی ہیں حالت احض میں تصویر کو چھو بھی سکتی ہیں مسلح و استعمال بھی کر سکتی ہیں بیٹھ بھی سکتی ہیں اس پر دعا بھی کر سکتی ہیں وضو کرنے نہ کرنا ہم کے اختیار میں کوئی اس کا فائدہ تو ہے نہیں حالت احض میں وضو کرنے سے بلکہ پانی بھی جسم پہ بہ جائے تو وہ غسل بھی نہیں مانا جائے گا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کلی کر کے ہاتھ دھونے کے بعد اتنا کافی درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں حالت احض اور ناپاکی میں درود شریف کا بھی پڑھنا جائز ہے بعض لوگ یہ بھی سوالات کرتے ہیں اب اس میں ایک بات ہی آتی ہے کہ جیسے قبرستان میں جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے تو جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا وہ قبرستان میں جانے کے بعد جو بھی ان کو تصویر آتی ہے وہ تصویر پڑھ کے قبرستان والوں کو اسالے سواب کر دیں بہت سے لوگوں کے سوال یہ بھی ہوتے کہ اس میں اسالے سواب کس کو کیا جائے گا کس کے نام کی نیاز کی جائے گی تو عمومن تو ہمارے اہلہ سنت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جو اسالے سواب یہ نیاز کرتے ہیں وہ تقریبا تقریبا سارے اقابرین کو سارے اولیاء اللہ کو اس میں شامل کرتے ہیں کسی فرد واحد کو مقصوص نہیں کرتے کہ اس کے سوا کسی کو نہیں کرتے ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ نے قرآن مقدس پڑھا جو بھی چیز آپ نے پڑھی اس کو آپ اس طرح دعا کریں جس کا میں ایک طریقہ فاتحہ کا طریقہ میں بتائی بھی ہے کونڈوں کے ویڈیو کے اندر کہ اللہ تعالی جو کچھ میں نے عبادت کری قرآن پاک پڑھا یا تذبی پڑھے اس کا سواب میں حضور علیہ السلام کو پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں ان کے صدقے وزیلے درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں اب قبرستان میں اگر آپ کھڑیں تو ٹھیک اسی طرح دعا کرلیں کہ اللہ تعالی جو کچھ میں نے قبرستان میں آگے بسم اللہ پڑھی سو بار دو سو بار سبحان اللہ کہا یہ سور اخلاص پڑھی یا دور جاری پڑھی ان سب کا سواب میں اسی طرح حضور علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو رخاص کر اپنے قبرستان والے جو حاضر ہیں ان کو پیش کرتا ہوں اللہ تعالی مغفرت فرما اور پھر ان کے صدقے میری مغفرت فرما تو اس طرح دعا کر کے آپ کو قبرستان میں اسالے سواب کر سکتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کو بھی اسالے سواب کیا جا سکتا ہے باقی سارے علی اللہ کو بھی اسالے سواب کیا جا سکتا ہے اپنے پیر مرشید کے نام کی بھی اسالے سواب کر کے آپ لوگ ان کے نام کی بنیاز جو ہے کروا سکتے ہیں اب رائش کے اندر مومبتی وغیرہ جلانے کے تعلق سے تو قبرستان کے اندر کیونکہ آج کے لائٹیں موجود ہیں تو وہاں پر چراغ یا مومبتی جلانا یہ اصراف فضول ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی حکمت اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ وہ لوگ اس سے رک جائیں اب اگر ایسے گاؤں یا کوئی ایسا قضبہ ہے کہ جہاں پر صحیح ضرورت ہے کہ مہا پر چراغہ یا مومبتی جلائی جائے کہ جس سے حاضرین کو فائدہ ہو اور مہا پلائٹ کا اندر نہیں تو ایسے صورت میں قبروں سے ہٹانے کے بعد مومبتی جلانے کی اجازت ہوگی یا کوئی قبر پر قرآن مقدس پڑھنا چاہتا ہے یا عاشین ذریف پر کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یاسین ذریف پڑھنے کے لئے اگر وہ مومبتی ہے جراغ جلائے گا تو اس کی بھی اجازت ہوگی اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ مومبتی کو قبر کے اوپر سرانے پر لوگ اس کو قبر کے اندر گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں آدھی آدھی مومبتی یہ طریقہ اگر بلکل غلط ہے آگ کو قبر کے پاس لانا تو بلکل بھی جائز نہیں ہے تو اس لئے مومبتیوں کو دور لگانا چاہیے جن لوگ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے اور جو مومبتی آپ قبر کے اوپر دیکھو تو اس کو دور کر دینا چاہیے کہ قبر کے پاس آگ کا آنا یہ مردے کو تکلیف دینے کا باعث ہے اسی طرح بعض لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر بطی لگاتے ہیں دبرستان میں تو یہ طریقے کار میں تو کوئی حرض نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کا اجمع ہوتا ہے مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں اگر مہا کوئی ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اگر بطی لگا دے تو انشاءاللہ تعالی وہ ثواب پائے گا تو اس میں حرض نہیں حرض اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مومبتی کی طرح اگر بطی بھی قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے وہ یہ معاملات کو انجام دیتے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا جائے اور یہ سارے معاملے دراصل خطیب حضرات کو نماز جمعہ جو آخری پڑھتا ہے اس کے خطبے میں خطبے کے بعد تقریر کے اندر عوام کو یہ چیز سمجھا دی جائیں تو زیادہ ان کو فائدہ ہوگا کہ اس میں کیا معاملے کیے جائیں کیا نہ کیے جائیں کیونکہ ہر علاقے کے اندر ہر آدمی ایک ویڈیو کو دیکھتا ہو یہ ضروری نہیں مگر یہ کہ ہر امام اگر جمعہ کی نماز میں مسجد میں یہ باتوں کو سمجھا دیں کہ اگر بتی کہاں لگانی کہاں نہیں لگانی موم بتی کہاں لگانی کہاں نہیں لگانی تو اس طرح معاملہ آسان ہو جائے گا اسی طریقے سے اس میں جو آتش بازی ہوتی ہے یا بائک وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کا ناجائز اور گناہ اور خرافات ہونا تو کسی پر چھپا ہوا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں والدین بہت سارے معاملوں پر قادر ہوتے ہیں روکنے پر مگر وہ نہیں کے لیے تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سختی کے ساتھ منع کریں ان کو روکیں اس کام کو کرنے کے اور پیسے دینے کے بدلے ان چیز کو مطالبہ کریں اگر آپ یہ چیز اس کو نہ لائیں کچھ بھی کھانے کی چیز میں وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی بہت پریز کریں اگر آپ دیکھیں کہ وہ بم پٹھا کے پھل جڑی ہے اس طریقے کے آتش بادی کے اندر پیسے بچہ خرج کرتا ہے تو اس کو منا کر اس کو روکیں اور اب یہ کہ اس کے اندر کتنی عبادت کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے آپ کے طاقت اور قوت ہو اتنی گرے لوگوں پہ اظہار کرے بغیر جتنا دل کرتا ہوتنی عبادت کرے اس میں ایک معاملہ یہ بھی پائے جاتا ہے کہ دوسرے کی ضد بحض بھی چل رہی ہوتی ہے یعنی یہ خواتین کے اندر بھی گھر گھر میں ضد بحض چل رہی ہوتی چھوٹی بچی کو پڑوسی مطلب دکھواتے ہیں کہ وہ آنٹی برابر والی سوئی ہیں یا خالہ یا نئی سوئی ہیں یا ان کی لڑکی کیا کر رہی ہے وہ آ کے خبر دیتی کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ بیٹھ کے بھی آگے اور قرآن پاک پڑھنا شروع رکھتی ہیں یعنی یہ کہ جب وہ سو جائیں گی تو ان کے بعد میں دو رکاتیں ایکسٹر پڑھ کر ہی سوم گی کہ صبح ہم کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ آپ نے کب تک پڑھا اب وہ کہیں گی جی میں نے تو ساٹھ رکاتیں پڑھیں تو ساٹھ آپ سو گئیں دی میں نے تو ستر پڑھی تھی تو ان سے زیادہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح وہ جب تک ایک دوسرے کے گھر میں یہ معاملے بھی چلتے ہیں کہ دکھواتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے اچھا وہ یاسین پڑھ رہی ہے اس سے پوچھ کیا کہ میں کیا پڑھوں میں نے یہ پڑھ دیا تو کیا پڑھ رہی ہے یا تو کیا پڑھ رہا ہے وہ آزو بازو والے کو دیکھ کے بھی زد بحث ہے اس کے اندر معاملہ کرتے ہیں تو یہ سب باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے مطلب پوری رات عبادت کرنا یا دیکھ کے کہ اس نے اتنی پڑھی تو میں اتنی پڑھوں گا اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے سو جائے صبح پہلی نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے یعنی اس کا معاملہ وہی ہے کہ بزرگوں کے اقوال میں ملتا ہے کہ روزہ رکھ کے اظہار کرنے سے بہتر ہے کہ پیڑ بھر کے کھا کے اللہ کا شکر کر لیا جائے تو روزہ رکھ کے آدمی گھوکا بھی رہا پھر اس کا اظہار بھی لوگوں پہ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نفل روزے کی باتیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پیڑ بھر کے کھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر لے کہ میں نے پیڑ بھر کے کھا لیا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ تو ہوتا نہیں ہے تو اسی طرح عبادت کے معاملات میں اس میں ذہن رکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کچھ باتیں اس میں سمجھنے سمجھانے کو رہے گئی ہیں بہت سارے سوالات رہے گئی ہیں میں نے تو ایسے کوشش کریں زیادہ تر اس میں ایکسپلین کرنے کے پھر بھی اگر رہے گئے تو آپ کوئمنٹس کے اندر پوچھ لیں آس پاس والے امام صاحب سے پوچھ لیں اور اس میں اکثر جو کام ہیں وہ اس میں سے پرض واجب والے کام نہیں ہیں آپ کو جیسا بھی جتنا بھی جو بھی آتا ہے اس کو اس کے حساب صاحب عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ٹھیک ہے اس حال سواب کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں آسان طریقے سے قبر میں جا کے اسی قبرستان میں جا کے قبر والے کو اسی طرح حساب کر دیں اور میٹھا ہو کس کے نام کی نیاز دینی وہ بھی میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کر دیا باقی بات ہے آپ قریبی مسجد کے امام صاحب سے اگر معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو اس میں رہنمائی کر دیں گے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا